بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزے سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رکے ہوئے اٹکے ہوئے ایسے کام جو کہ کافی عرصے سے آپ کے اٹکے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں بندش ہوئی پڑی ہے آپ کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں مگر آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں جو رکے ہوئے کام ہیں وہ نہیں ہو پا رہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دس ایسی دعاوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں اگر ان کو آپ صرف تین دن کر لیں تو انشاء اللہ عز و جل آپ کی قسمت چمک جائے گی آپ کی قسمت بدل جائے گی آپ کی قسمت کا ستارہ کھل جائے گا آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام ہیں انشاء اللہ عز و جل صرف تین دن کے اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب اٹکے ہوئے کاموں میں جو خاص طور پر ہمارے بہت سے بھائی ہماری بہت سی بہنیں ہمیں میسیجز کومنٹس کرتے ہیں ان میں اکثر ہمارے بھائی بہن شادی میں رکاوٹ رشتے میں رکاوٹ کاروبار میں رکاوٹ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں مگر اس میں رکاوٹ ہے کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں مگر اس میں رکاوٹ ہے کہیں جاتے ہیں رشتہ کرنے بات بھی بن جاتی ہے مگر پھر انکار ہو جاتا ہے پھر رکاوٹ آ جاتی ہے رشتہ بھی ہو گیا ہے منگنی بھی ہو گئی ہے شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کاروبار شروع کرنے لگے ہیں مگر اس میں پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کے جائز کام میں رکاوٹ ہے بندش ہے اس عمل کو کریں صرف تین دن یقینیں کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ عزوجل تمام آپ کی بندشیں آپ کی رکاوٹیں آپ کے تمام اٹکے ہوئے جائز کام انشاءاللہ عزوجل ہو جائیں گے عمل انتہائی آسان سے ہے اس عمل کی اجازت بالکل عام ہے کوئی بھی ہمارا بھائی کوئی بھی ہماری بہن اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اپنا مسئلہ لکھ دیں اگر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی سب بھی کومنٹ کر دیں سب مل کر آپ کے لئے دعا کریں گے کہ آپ بتا کسی کا آمین آپ کے لئے پریشانی کم کر دیں تو محترم سامعین اکرام کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت آپ نے تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے سات مرتبہ اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا اللہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یا وہابو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے رعوف الرحیم آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہی اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے ان اللہ ہور رزاکو ذل قوت المتین اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے تین دن مسلسل پڑھنا ہے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مقصد کے لیے حاجت کے لیے جو بھی آپ کو رکاوٹ ہے بندش ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل تین دن سے پہلے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی رکاوٹ دور ہو جائے گی آپ کی بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی آپ کی قسمت کا ستارہ کھل جائے گا محترم سامنین اکرام خود بھی اس عمل کو کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر دیں جزاک اللہ